ہمارے ساتھ معروف پروگرام جرم کہانی کے انکر پرسن اور انچارج کرائم سیل نئی بات میڈیا گروپ میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف لاہور رنگ بلکہ نیو نیوز بھی اسی میڈیا گروپ کا حصہ ہے ہم سب پورے ادارے کے لیے کام کرتے ہیں نئی بات اخبار بھی ہے روزنامہ نئی بات اخبار اور یہ میڈیا گروپ جو ہے اس میں نیو نیوز سے میں نے کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد جب لاہور رنگ آیا تو یہاں پر بھی کام شروع کیا یہاں پر پروگرام بھی کیا اسی طرح حماد اسلم صاحب نے بھی نئی بات اخبار سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اس کے بعد نیو نیوز میں انہوں نے ریپورٹنگ کی نیو نیوز کی ریپورٹنگ کے بعد ان کو لاہور رنگ پر پروگرام بھی ملا وہاں پر بھی ریپورٹنگ کر رہے ہیں پروگرام اور پورے میڈیا گروپ کے لیے ہی کر رہے ہیں لیکن اب کیونکہ یہ جرم کہانی پروگرام کرتے ہیں بڑا پپولر پروگرام ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ چھ سال کا ویسے تو یہاں پر انہیں گیارہ سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن چھ سال کیسے گزرے ان کے ماہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ایک عرصہ نئی بات میڈیا گروپ کے ساتھ آپ کا گزر چکا ہے آپ کے سامنے ہی لاہور رنگ آیا نیو نیوز بھی آپ کے سامنے آیا بلکہ نئی بات اخبار کی بنیادیں بھی آپ انہیں رکھیں اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سب کچھ کیسے کریں بسر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ آج ہم اس مقام پر ہیں اور بڑی خوش ہوئی آپ نے ہمیں موقع دیا تفتیشی پروگرام میں ہم بھی کچھ بات کر سکے ہیں اور اب جو بھی ہم سے تفتیش کریں گے اس کا بتا دیں گے ہم تیرہ سال ہو گئے ہیں نئی بات میڈیا گروپ کو اور تیرہ سال سے اب لاہورنگ کی بات کر لی جائے کیونکہ سالگیرہ لاہور کی ہے چھٹی سالگیرہ ہے اور اس چھٹی سالگیرہ کے موقع پر بہت سے افسران آئے مبارک باتے بھی وصول کر رہے ہیں اور سب کو جب پتا چلتا ہے کہ آپ اس ادارے کا پائنٹ ٹیم میں ہیں تو وہ اور بڑی خوشی ہوتی ہے سب کو اب پتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں تو اس ادارے کو کھڑا کرنے میں اور ادارے کی طرح سے ہمیں سپورٹ کرنے میں ہم اللہ تعالیٰ کے مشکور ہیں اور ہمیشہ شکر گزار رہیں گے صحیح ہے اس ادارے میں ایک عرصہ گزر گیا بیٹ گیا ظاہر اسی بات ہے کیونکہ اکثر اوقات ہمارے جو صحافی برادری ہے ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ کچھ ادارے میں ایک سے دو سال ہی کام کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے کسی ادارے کی طرف اران بھر لیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ رہی کہ آپ ایک عرصے سے اسی ادارے کے ساتھ مند سے لکھ رہے ہیں بلکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا میں اے ایر وائی میں ایدہ انٹرن وہاں پہ گیا تھا تو وہیں سے پھر ایک کوریج کے لیے میں نئی بات اخبار کے لیے چلا گیا تو تب یہ لانچ ہونا تھا بھی ٹیم ہائر کر رہے تھے تو چودری عبدالیمان صاحب ہمارے ٹیچر بھی ہیں وہیں سے میں نے ماس کمیونکیشن بھی کیا ہے تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ آپ تو ہمارے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کل سے آپ نے نئی بات میں آ جانا ہے تو اسی وہ ایک دن تھا پھر دوہزار گیارہ سے لے کے ٹیل ابھی دوہزار تیس چوبیس اب بھاگ گیا تو ان کے ساتھ ہوں اور چودری عبدالیمان صاحب جو ہمارے چیئرمن صاحب ہے انہوں نے بڑی محبت سے شفقت سے ہمیں انٹرڈیوز کروایا تو پھر اب دل نہیں کرتا کہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور جب تک اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وقت لکھا ہوا ہے ہم یہی پہ کام کر رہے ہیں یہاں کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہوگا نا ورکنگ انوائرمنٹ یقیناً آپ کو جہاں پہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہو آپ کی عزت ہو آپ کی خبریں چلتی ہو اور جب آپ نے جو بھی خبر چلانے کے لیے آپ نے کہا ہے تو ہمارا جو افسران ہے وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور وہ خبر ہم بریک کرتے ہیں چاہے کسی بھی افسر کے خلاف ہو تو وہ خبریں بلا روک ٹوک بلا ججگ اگر چل جائیں اور آپ کو عزت ملے تو پھر آپ کو ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم بھی ادارے کے لیے یہی پر ہیں یہی پر ہیں یہ پچھلے چھ سال خاص طور پر یہ لاہورنگ میں کیسے خوشگوار لمحات یادگار لمحات کوئی شیئر کرنا چاہے تو بلکل آج کا جو دن ہے وہ ہمارے لیے بڑا یادگار ہے اور ہر سال یادگار لمحات ہمیں یاد آتے ہیں پچھلے جو ایک سال میں گزرے ہوتے ہیں تو آپ تو چھ سال ہو چکے ہیں تو آپ سے بات ہو گئی یہ بھی بڑے یادگار لمحات میں سے ایک ہے بیسے نہیں ہوتی نہیں بیسے آپ گم ہو گئے ہیں اب آپ ملتے نہیں ہیں تو پہلے چونکہ آپ آفس میں نظر آ جاتے تھے اب آپ گوم رہے ہیں دنیا اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کرائم سے ابھیر بھی کر رہے ہیں تو اس لئے ملاقات نہیں ہو پاتی وہ مزدوری کر رہے ہیں مزدوری بھی کر رہے ہیں ہم آتے سلام صاحب کیونکہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ تب وقاس غوری صاحب موجود ہیں یہ بھی انکر پرسن ہے اور نئی بات میڈیا گروپ کا یہ بھی کافی عرصے سے حصہ ہیں آج کل پروگرام کر رہے ہیں لاہور رنگ پر ان کی زبانی جانتے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے اور چھٹی جو انیورسری ہے لاہور رنگ کی وہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ مغوری صاحب اپنے بات جی بلکل قریش صاحب اور لاہور رنگ جیسا کہ ابھی حماد بھائی نے بتایا بلکل ایک فیملی کی طرح ہماری ہے سارے لوگ اور چھ سال کیسے گزرے پتا ہی نہیں چلا آج جنہ دنال گزرے نے جو انہوں پتا لگا ہے تو وہ دا اسی دیمانی لیا انہوں نہیں پتا لگا اور ماشاءاللہ بڑے بڑے نام یہاں پہ میاں عمران عرشد صاحب آپ حماد اسلم صاحب میاں عمران ویر صاحب اور باقی خواتین آنکر جو ہیں وہ بھی شاہی ہوئی ہیں تو اس چینل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نئے آنے والوں کو موقع بھی دیتا ہے چھ سال میں میں نے نیوز روم میں بھی کام کیا پھر ریپورٹنگ میں آیا پروگرام بھی ملے تو یہ ایک بڑی مصبت ایک چیز ہے اس چینل میں اور دوسرا جس کو آپ پوچھیں گے ہر دوسرا جو ہے وہ آٹھ سال چھ سال پانچ سال سے یہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑا ہی فیملی اور کمفرٹیبل محول ہے یہاں پہ کمفرٹیبل محول ہے صحیح ہے اور کوئی یادگار بھی لمحات ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے وہ ایک عرصہ آپ یہاں پہ گزار چکے وہ یادگار لمحات اگر کوئی شیئر کریں یادگار لمحات بڑی اچھی یادیں ہیں جی جو میں نے کیونکہ چار سال نیوز روم میں بھی گزارے وہ ایک بڑا زبردست میرے لئے جنڈی رہا ہے حمایوں سلیم صاحب جو زیر سزارت ہم نے لہر رنگ کو چار سال ہم نے کام کیا اور پھر ریپورٹنگ میں آس چجاہ صاحب کو یہاں پہ میں یاد کرنا چاہوں مس کرتے ہیں مس کرتے ہیں جی آس چجاہ صاحب کو بالکل مس کرتے ہیں لیکن میاں نویر صاحب بھی بڑے محبت کرنے والے جو ہیں وہ بیرو چیف ہیں اور اب جو پروگرامنگ شروع کیا تو ساتھ لمحہ ہی یادگار ہے اور بلکہ میں اس پروگرام میں جو مجھے پسند تھے پروگرام اس میں ایک آپ کا میری یہ فرمائش ہے کہ آپ دو تین سوال اپنے انداز میں بھی ذرا کریں چلو میں نے مجرم نہ بناو لیکن دو تین میں میں بگ فین آف جو آپ کا انداز ہے جیسے آپ پوچھے کہ ہاں کب سے آئے ہو ادھر کتنی دیر ہو مجھے چھے سال چھے سال ہوئے رہے ہیں نہیں بلکل نہیں آئی مزہ آیا ہے مزہ آ رہی ہے مزہ بہت آیا ہے بہت آیا ہے دیلنا کی لیندی لوڑ سی مزہ مزہ لیندی اس دیلوڑ سی کہ جو دو مزہ لاب رہے ہوئے نا تو دو لے لینا چاہی دے لے لینا چاہی دے راضی ان کی خواہش پر وہ سوال کی ہے ہمارے ساتھ وقاس گھو رہی ہمارے ساتھ علی مرزا جو کرائم رپورٹر ہیں اور چھوٹے بھائی ہیں ہمارے ان سے بھی جانتے ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا علی یہ بتائیں آپ بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کیسا انوائرمنٹ رہا چھٹی انیورسری ہے لاہور رنگ کی ویسے تو نیو نیوز بھی ہے اور نئی بات بھی ہے پورے میڈیا گروپ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے لیکن لاہور رنگ کی چھٹی انیورسری کے حوالے سے کیا گئی سلمان بی پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا جس طرح آپ نے کہا نا کہ کام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ جیسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے الحمدلللہ میں آپ پر کام کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کا لگایا وہ پودا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے بجے یاد ہے اسی جگہ پر کھڑے ہوئے چھ سال پہلے آپ نے یوں سگرٹ I'm extremely sorry کہ میں آن ایر کہہ رہا ہوں سگرٹ کا کشیوں لگاتے ہوئے آپ نے کہا تھا یار یہ خبر ڈال دے اور وہاں سے گاڑی سٹارٹ ہوئی مطلب پہلے حمایو سلیم صاحب نے یہ موقع دیا شکر الحمدلللہ اس کے بعد آپ لوگوں کے سپورٹ میرے بڑے بھائی نے آپ کو کیا ٹھیک ہے مطلب بجے آپ لوگوں کے سپورٹ کیا تو شکر الحمدلللہ بڑا بہترین سلسلہ اچھے سال سے ادھر ہوں آپ لوگوں کے زیر سایا کام کر رہا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدلللہ اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا سکھایا اور پھر دریاں میں پھیج دیا کہ بھئی اب تیرنا ہے تو نے اچھا برا تیرہ ہے اب تو نے ہی سارے معاملات کو دیکھنا شکر الحمدلللہ جس طرح کا یہ ادار ہے اللہ کا بڑا شکر ہے بھائیوں جیسے یہاں پر دوست ملے کام کرنے کے مواقعے ملے یہ تھاندار صاحب ابھی یہاں پر کھڑے ہوئے تھے پرانے تھاندار اور نئے جن کہانی جو پروگرام الحمدللللہ کر رہے ہیں تو وہ بھی چھیڑ چھاڑ میں غصے میں ان سے ڈر لگتا ہے تنگ آنا ڈاٹنا انہوں نے تو ہم نے ہمیں پتا کہ آپ کی گود میں آ جانا کہ سلمان بھی دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہوا تو یہ زندگی کے ساتھ یہ جو چھ سال گزرے ہیں تو یہ بڑے بہترین مزے کے گزرے ہیں شکر الحمدلللہ تو یہ تعریفیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ کیونکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا بہترین ٹائم گزر رہا ہے شکر الحمدلللہ آپ لوگ جو ہیں بڑا پیار کرتے ہیں اور الحمدلللہ ان چھ سالوں میں اللہ کے بعد آپ لوگوں آپ جیسے بھائیوں کی وجہ سے شکر الحمدلللہ محکمہ پلیس میں بھی وہ کہتے ہیں نا پنجابیوں کیتے جا کے نافٹ ہویا تھے وہ سب تو پہلا تڑے لوگ کا دی دعاوان نے آپ لوگوں کا دیا وہ ساتھ آپ لوگوں کے دیئے سورس ہیں میرے بڑے بھائی ہیں کیونکہ وہ ان کا تیس سال کا ایک ایکسپیرینس ساتھ جڑا پھر آپ لوگوں کی محبت جڑی اور پھر ساتھ یہ سلسلہ چلا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ میرے لیے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی سے کافی کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملا ہے